دوستو جیسے کہ پچھلے لیسن میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ہم سیلیکشن ٹول کے مدد سے کسی بھی آبجیکٹ یا شیپ کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں سکیل اپ سکیل ڈاؤن کر سکتے ہیں روٹیٹ کر سکتے ہیں اور موف کر سکتے ہیں ابھی ہم دیکھنے لگے ہیں ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول کو دوستو سیلیکشن ٹول اور ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول کے اندر ڈیفرنس کیا ہے اس حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے دوستو بیسک بات یہ ہے کہ سیلیکشن ٹول کے مدد سے ہم جب بھی کسی بھی شیپ یا آبجیکٹ کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو وہ شیپ پوری اوورال سیلیکٹ ہوتی ہے جبکہ اگر ہم کسی بھی شیپ کے کسی ایک حصے یا پورشن کو سیلیکٹ کرنا چاہیں تو یہ کام ہم سیلیکشن ٹول کے مدد سے نہیں کر سکتے اس کام کے لیے ہمیں استعمال کرنا پڑتا ہے دوسرے ٹول کا جو کہ ہے ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول تو چلیں آئیں دیکھتے ہیں ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول کس طرح سے ہمارے کام آتا ہے دوستو یہ دیکھیں میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ ایک لائن سیگمنٹ ڈراؤ کرتا ہوں اچھا اس سے پہلے کہ میں مزید آگے چلوں یہاں پہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا مزید سمجھاتا چلوں گا کچھ ایک دو اور بیسک کانسپس کے حوالے سے دوسرے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے جو لائن سیگمنٹ موجود ہے اگر میں اس کو آپ کے لیے زوم کروں تو آپ بہتی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں اس لائن سیگمنٹ کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو اس کے دونوں ایجز کے اوپر چھوٹے چھوٹے بلو کلر کے باکسز بنے آ جاتے ہیں دوسرے اگر آپ کو یاد ہو تو ایلمنٹس آف ڈیزائن کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈاٹس کی مدد سے لائن بنتی ہے جی ہاں جناب یہ وہی ڈاٹس ہیں جن کی مدد سے ہماری لائن بنے گی تو الیلسٹریٹر کے اندر کام کرتے ہوئے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ یہ جو دو آپ کو اینکر پوائنٹس نظر آ رہے ہیں جن کو الیلسٹریٹر کے اندر ہم اینکر پوائنٹس کے نام سے جانتے ہیں یہ بیسکلی وہ دو ڈاٹس ہیں جن کی مدد سے ہماری کوئی بھی لائن جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے اسی طرح سے جب ہم کوئی شیپ بھی کریں گے تو ان کے اندر بھی شیپس کے اندر بھی جو بیسک یونٹ ہوگا وہ یہی اینکر پوائنٹس ہی ہوں گے دوستو اینکر کہتے کسے ہیں آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا جب بندرگاہ کے اوپر کوئی جہاز آکے بڑے بڑے جہاز آکے رکھتے ہیں تو وہاں پہ اینکر ڈھالی جاتی ہے ان جہازوں کو وہاں پہ بندرگاہ پہ روکنے کے لیے دوستو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ وہی اینکر ہیں اس کے علاوہ ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں ہماری باڈی کے اندر یہ جو ہمارے آمز ہیں ہمارے آمز کے بیچ میں ہمارے جوائنٹس ہوتے ہیں دوستو سمجھ لیجئے کہ اگر یہ ہمارا جو آم ہے یہ ایک لائن ہے اور یہ جو ہمارے آم کے بیچ میں جوائنٹ ہے جس کے مدد سے ہم اس آم کو موف کر سکتے ہیں یہ الیلسٹریٹر کے اندر ہمارا اینکر پوائنٹ ہے تو اینکر پوائنٹ بیسیکلی کسی بھی شیپ کو کسی بھی لائن سیگمنٹ کو موف کرنے کے کام بھی آتا ہے اور اس کے اندر فلیکسیبیلٹی بھی پیدا کرتا ہے ہمارے لیے تو چلے میں آپ کو ڈریکٹ سیلیکشن ٹول کی مدد سے اس کو موف کر کے دکھاتا ہوں دوستو یہ دیکھیں ہم بڑے ہی آرام سے اس اینکر پوائنٹ کو آکے ڈریکٹ سیلیکشن ٹول کے مدد سے سیلیک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کو جہاں بھی موف کرنا چاہوں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے ہی آرام سے میں اس ایک اینکر پوائنٹ کو موف کر سکتا ہوں اسی طرح سے یہ جو دوسرا اینکر پوائنٹ ہمارے پاس موجود ہے اس کو بھی ہم بڑے ہی آرام سے موف کر سکتے ہیں اچھا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کچھ چھوٹی چھوٹی شارٹ کیز اور چھوٹے چھوٹے کانسپس میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتا رہوں گا جن کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور یاد رکھنا ہے جو کہ الیسٹریٹر کو یوز کرتے ہوئے ہمارے بہت کام آئیں گے تو ویسے ہی ایک بہت ہی کاملی یوز ہونے والی جو شارٹ کی ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوستو وہ ہے کنٹرول زی یا کنٹرول زیڈ دوستو اگر آپ نے کوئی بھی کام کام جو الیسٹریٹر کے اوپر کیا ہے جیسے کہ مثال کے طور پر ابھی میں نے یہ جو ڈریکٹ سیلیکشن ٹول کے مدد سے لائن سیگمنٹ کے جو دونوں انکر پوائنٹ سے دونوں انٹس تھے ان کو میں نے موف کیا ہے اگر میں اس کام کو انڈو کرنا چاہوں تو اس کے لیے ہمارے پاس جو الیسٹریٹر کے اندر کمانڈ یوز ہوتی ہے وہ ہے کنٹرول زی یہ ایک ایسی کمانڈ ہے جس کا آپ الیسٹریٹر کے اندر کافی زیادہ استعمال کریں گے جیسے کہ یہ دیکھیں اگر میں کنٹرول زی پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو لائن سیگمنٹ تھی وہ اپنی اصل حالت میں یعنی کہ اپنی پرانی حالت کے اندر واپس آ چکی ہے دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں نے کنٹرول زی پریس کیا تو آپ کی جو لائن سیگمنٹ ہے یہ واپس اپنی اصل حالت میں آ گئی ہے اور میں نے اس کے اوپر جو بھی ورکنگ کی تھی وہ انڈو ہو گئی ہے دوستو اسی طرح ہمارے پاس الیسٹریٹر کے اندر ایک اور چھوٹی سی شارٹ کی ہے جو کہ ہے ری ڈو کی یعنی کہ اگر اب میں چاہوں کہ جو میں نے کام کیا تھا اس لائن سیگمنٹ کے ساتھ وہ دوبارہ مجھے واپس مل جائے تو پھر میں کیا کروں گا پھر میں پریس کروں گا کنٹرول شفٹ زی یعنی کہ کنٹرول زی کے ساتھ میں شفٹ کا اضافہ کر دیتا ہوں تو یہ ہماری شارٹ کی بن جاتی ہے ری ڈو کی تو یہ تو خیر میں نے آپ کو بیچ میں کچھ شارٹ کیز آپ کو بتا دی اور جیسا کہ میں آپ کو ساتھ ساتھ کچھ شارٹ کیز اور کچھ چھوٹی چھوٹی ٹپس دیتا رہوں گا جن کو آپ نے ناصر سمجھنا ہے بلکہ یاد رکھنا ہے تو واپس آتے ہیں ہمارے دریکٹ سیلیکشن ٹول کی طرف اچھا دوستو اسی طرح سے اگر میں یہاں پہ ایک سکوئر لوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں سکوئر کو سیلیکشن ٹول کے مطر سے سیلیکٹ کرتا ہوں اور موف کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ پورے کا پورا سکوئر اور اس کے اندر موجود تمام کے تمام انکر پوائنٹس بیق وقت اکٹھے ایک ہی وقت میں سیلیکٹ ہو جاتے ہیں جبکہ اگر میں ان میں سے کسی بھی ایک یا ایک سے زیادہ انکر پوائنٹس کو الہدہ سیلیکٹ کرنا چاہوں تو مجھے ڈریکٹ سیلیکشن ٹول پہ آنا پڑے گا یعنی کہ ایسے یہ دیکھیں میں جیسے جیسے ایک کسی بھی انکر پوائنٹ کے اوپر جا کے ڈراغ کرتا ہوں تو وہ ڈریکٹ سیلیکشن ٹول کے مطر سے میرے پاس سیلیکٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بڑے ہی آرام سے اس انکر پوائنٹ کو سیلیکٹ کر سکتا ہوں تو دوستو اگر اس طرح سے ہم دیکھیں تو یہ ہماری جو شیپ ہے یہ پوری کی پوری ہم نے چینج کر لی ڈریکٹ سیلیکشن ٹول کے مطر سے اسی طرح سے اگر ہم پوری ایک لائن اس کی جو ہے وہ الگ سے سیلیکٹ کر کے ڈریکٹ سیلیکشن ٹول کے مطر سے چینج کرنا چاہیں تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ ڈراغ کیا اور پہلے جو اوپر کے اس کے دو انکر پوائنٹس ہیں ان کو میں نے سیلیکٹ کیا اور یہ دیکھیں رائٹ کی طرف ڈراغ کیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو سکوئر ہے وہ رائٹ کی طرف ڈراغ ہو گیا اور جو پوری اوپر کی لائن تھی اور دو نیچے کی لائنیں تھی وہ بھی اس کے ساتھ ہی ڈراغ ہو چکی ہیں تو دوستو اس طرح سے ہم ڈریکٹ سیلیکشن ٹول کے مطر سے کسی بھی شیپ کو جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم کسی بھی قسم کی جو بھی اپنی لحاظ سے ہم چینجنگ کرنا چاہے وہ ہم کر سکتے ہیں اسی طرح سے میں یہاں پہ اسی سکوئر کو اگر الگ الگ اس کے انکر پوائنٹس کو چوز کروں تو یہ دیکھیں دوستو اس طرح آپ کے سامنے سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈریکٹ سیلیکشن ٹول کے مطر سے جو ہمارا سکوئر تھا اس کی مطر سے میں نے اس سکوئر کو ڈریکٹ سیلیکشن ٹول کے مطر سے ایک نئی شیپ میں کنورٹ کر دیا ہے تو یہ کام ہم بیسکلی سیلیکشن ٹول کے مطر سے نہیں کر سکتے اس کی مطر سے ہم پوری شیپ کو اوورال سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو ڈریکٹ سیلیکشن ٹول بیسکلی ہمیں یہ فریڈم پروائیڈ کرتا ہے یہ آزادی دیتا ہے کہ ہم کسی بھی شیپ کے اینکر پوائنٹس کو کسی بھی لائن کے اینکر پوائنٹس کو الگ الگ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں اپنی جگہ سے موف کر سکتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم کتنی آسانی کے ساتھ ڈریکٹ سیلیکشن ٹول کو استعمال کرتے ہوئے اینکر پوائنٹس کو اپنی جگہ سے موف کر سکتے ہیں